اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیرین سے ہوں گے جی میں بلکل ٹھیک ہوں اور آج کل موسم بھی آپ کے سامنے ہے جو کافی ڈیفرنڈ ڈیفیکلڈ موسم ہوا ہے اور پلیز اپنا خیال رکھیں موسم بہت خراب ہے سب کے لیے خاص کر بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے سو پلیز اس چیز کا دیان رکھیں ماسک پین کے رکھیں اور اپنی ہیلتھ کا جو ہے خب سے کو خیال رکھیں کیونکہ ہم ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے باقی رشتیں بھی ہیں تو پلیز اس چیز کا دیان رکھیں تو ہم آتے ریسپی کی طرف سب سے پہلے چیز ہم نے بنانا ہے سوچی کا ہلوہ اس کے لیے ہم لیں گے چیز ڈیڈ کپ شوکر اور تین کپ ہم نے پانی اور ساتھ چھوٹی لہجی ڈال کے اس کو ہم نے جو ہے وہ پکنے رکھ دینا ہے کسی بھی چھوٹے برطن میں تاکہ اچھے سے شوکر میلٹ ہو جائے اور جیسے ملٹ ہوگی باقی ہم اس میں انگریڈینٹس ایڈ کریں گے تو آئی ہوپ آپ کو ریسپیز اچھی لگ رہی ہوں گی تو مجھے پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں جہاں چیزیں بہتر کرنے کی کوشش ہے وہاں میں کر رہی ہوں جا رہی ہوں اور اس میں آپ نے ہی ساتھ دینا اس چینل کو گروہ کرنے میں اور ساتھ ساتھ سے یہ دعائیں بھی دیجئے گا مجھے اور اپنی صحت کا لازمی کیا رکھے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں چاہی ہم نے شوکر اور پانی کو پہل ہونے کے لئے لگتے ہیں شوکر ہم نے ملٹ کرنی ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ حلبہ پسند آئے تو میں نے پہ بنایا تھا ہر سب نے کھایا تھوڑا سے میری عواز سوڑی دسٹرب ہوئی ہے شاید گلا خراب ہو رہا ہے پہلے تو ٹھیک تھا ہی ابھی کچھ ہونا شروع ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی وقت کے ساتھ ساتھ جیسے موسیم چینج ہوتا ہے ساتھ ہمارے ملٹ میں گیس کی پروگرمیں شید ہو جاتی ہے یعنی گیس نہیں آتی چلوں میں ویسے سٹمک میں تو میرے صاحب سے سب کی ہوگی تو ویسے جو ہے گیس نہیں آتی اس کا حل جو ہم نے نکالنا ہے وہ سلنڈر سے کریں گے یا آپ الیکٹرک سٹوہ بھی use کریں گے الیکٹرک سٹوہ تھوڑا سکنسی ہو جاتا ہے تو لوگ پر سلنڈر کی طرف آ جاتے ہیں سلنڈر بھی اتنا جو لوگ بجٹ نہیں ہے یہ بھی ایکسپینسی بھی ہے لیکن ضرورت ہے تو یہ کام تو کرنے ہی پڑیں گے لیکن یہ ہے کہ یہاں گیس کی ٹائننگ ابھی تک تو ٹائننگ ہے تو ہم اس ٹائننگ پکا سکتے ہیں اگر ٹائننگ نہیں ہوتی گیس کی یعنی بلکل ہی چلی جاتی ٹائننگ آتا ہے کہ میرے تو بلکل سٹوہ چلے باند ہو جاتے ہیں تو بلکل نہیں بگا سکتے ہیں یہاں جی ہم نے کڑائی بھی رکھ لی جاتی باتو باتو میں تو کڑائی رکھیں گے کڑائی میں ہم نے ڈالنا ہے تھوڑا سا آئل اور یہاں پر ہم نے لینی ہے تقریبا تقریبا ایک کپ پروپر بھر کی سوچی اس میں اور ہم نے کوئی فائدو چیز نہیں ڈالنی ہم نے ایک کپ سوچی لینی ہے جو نورمل سائز کی سوچی ہوتی ہے نہ زیادہ بریق دانہ نہ زیادہ موٹا جو نورمل سائز چیز ہوتا ہے وہ ہی ہم سوچی دیں گے اس کو ہم نے اوئل کو پہلے گھی اوئل کو کرم کرنا نہ کی ہمیں آپ ہلوہ پکائیں گے تو زیادہ ہی ہمیں بنتا ہے لوگ اوئل میں بھی بنا لیتا ہے آپ کی مرضی تو اب ہم نے سوچی کو ڈال گا اچھے سپون ہے ساتھ ہی ہم نے باریک کٹے ہوئے جو ہے وہ بنام لیے تھے لوگ دقریبا ہاں کپ سے زیادہ تھے بنام تو وہ ڈال لی ان کو بھی باریک کٹ کے ہم نے ڈالنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ہمارا شیرہ ہے جیسی آپ دیکھیں خوشپو آنے لگے سوچی میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو چمچ ہے اس کے اوپر جو سوچی وہ چپکنے ری تو اس کا مطلب آپ کے سوچی بلکل اوڑا لی اب آپ پیچ میں اس میں شیرہ جو آپ نے بنایا ہے سیرپ شوگر سیرپ جو بنایا ہے وہی پیچ میں آپ دال دیں تھوڑا کپ کھونے کے لیے رکھیں گے اپروکسیمٹلی میں نے تو پندرہ سے بھی سمر دیئے لو جی ہمارا حلبہ ریڈی ہے یمی امی صاحب بچے کھائیں بڑے کھائیں آپ سب انجوائے کریں چاہ کے ساتھ بھی آج کل محصم ایسا ہے اور نیکسٹ آبی تک کے لیے اپنے دومے لازمیاں دیکھنا اوکے بائی بائی اللہ حافظ اور لاسٹ میں ہم نے کلر بھی ایڈ کیا تھا وہ تو میں بتانا بھول گئی تو یہ ہمارا حلبہ ہے فائنل لک آپ کے سامنے آئے بائی بائی